کچھ بھی ہو جائے وہ معافی بھانگیں گڑ گڑائیں تب بھی ہمیں انہیں معاف نہیں کریں گے انہیں سوچ جاہاں سنیں گے کیونکہ ہمارے دیس کے رکشوں کے اوپر انہیں پتھر پھیکے ہیں کیا ہوئے کرنا نہیں چاہیے دیس کے پردھان منطری کو اگر ہوئے ایک کو گولی چلا دے مر جائے ان کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا جاتا ہے اور دیس کے پردھان منطری ہمارے مون ہے دھکار ہے اس کے محسینی کے ماتا پتا کو جانا پڑتا ہے کورٹ میں کی فرکوانے کے لیے کیا سرکار کو پہل نہیں کرنی چاہیے اگر کسی پردھے سرکار نے احفہ کر دیا تو سرکار جائے نیا ایلے میں وہ سرکار کا کار کر رہے دیس کے سینک اپنے ماتا پتا کے لیے نہیں وہ تو جب سینک کی وردی پہلتا ہے اسی دن سے اپنے ماتا پتا کا ایک پرکار سے ٹیک کر دیتا ہے اپنے بات اور بھون کو اپنا ماتا پتا مانتا ہے ہمارے دیس کے پردھان منطری کیا کریں گے پکوڑے کی راجریت میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگ سکتی ہیں مگر میں نے کہا میری آواز کبھی نہیں رکے گی پکوڑے کی راجریت میں گھنٹوں بحثواجی ہوگی چائے میں گھنٹوں بحثواجی ہوگی پکوڑے کی راجریت کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کی جائیں گی کبھی دیس کی سینکوں پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں گریبوں پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں کشانوں پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں مجدوروں کے لئے کچھ باتیں کی جاتی ہیں مون بڑی بڑی گھٹنا ہو جائیں سمپردائیتہ کی باتیں کی جا رہی ہوں دیش کے سینک سہید ہو جا رہے ہوں مون ہیں کبھی من کی بات میں اس کا ان لیکھ نہیں کرتی میں نے کہا میں پردان مندر کو سیم چاہتا تھا کہ دیش کے پردان مندر نرید موڈی بنیں مگر ان چار سالوں کے جب آنکلن کرتا ہوں تو ان چار ساکلوں میں ان کے پہلے ہر کاروں کو سمجھ سکتا انہوں نے نوٹ بندی کیا میں اس کا سمجھ سن کیا مگر آج سمجھ سک رہی ہوں میں نے چار سالوں کا کارے کار دیکھ لیا وہ ایک مہتبہ کانچی پردان مندری ہے صرف اپنا سمان چاہتے ہیں اور جو پردان مندری کے بعد پر بیٹھے گا وہ کچھ تو کارے کرے گا ہی چونکہ اگلا چناؤں انہیں جیتنا ہے چار سال سمجھ سکر دیئے اور ایک سال پہلے سے اگلا چناؤں کیسے جیتیں گے اس کی رنہ نیت میں لگے ہوئے ہیں میں چاہ والے کا بیٹا ہوں میں چاہ والے کا بیٹا ہوں میں دکھ درد جانتا ہوں دیف وہی کا وہی پڑھا ہوا ہے کسان آتما تیائے کر رہے ہوں سمبرتائیتہ کی آگ میں لوگوں کو جھوکا جا رہا ہو سمبرتائیتہ کی باتیں کی جا رہے ہوں اس میں ہمارے دیف کے پردان مندری ماؤن ہو جاتے ہیں انہیں آواز اٹھانی پڑے گی نہیں اٹھائے گے انہیں بھوگنا ہوگا کیونکہ اب یہ سماج جاگ چکا ہے سماج کو اب اور بے کوپ نہیں بنایا جا سکتا دیف کو چلانے کے لئے جملے کام نہیں کریں گے تمہارے کرم کارے کریں گے